ملورڈ یہ دامنی نیاہیت چالاک اور کائیا قسم کی لڑکی ہے یہ غریبی میں پیدا ہوئی ضرور لیکن خواب ہمیشہ امیری کے دیکھتی رہی اسی لیے اس نے شیخر جیسے شریف لڑکے کو اپنے خوبصورتی کے جال میں پھاس لیا دراصل اس کی نظر گپتہ خاندان کی تجوری پر تھی اور جب اپنی پوری کوششوں کے باوجود یہ تجوری کی چابے حاصل نہ کر سکی تو جل بھن کر راک ہو گئی جس گھر نے اس کے سپنے پورے نہیں ہونے دیے اس سے اس نے بدرہ لینے کی ٹھان لی اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر گپتہ خاندان کے دشمنوں نے اسے پیسے دے کر خرید لیا اور انہوں نے ایک بہت بڑی سازش رچی جو بلاتکار بازار میں ہوا اسے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بلاتکار گپتہ جی کے گھر میں ہوا ہے تاکہ گپتہ خاندان کی عزت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا سکیں ملورڈ ایسی نیچ گری ہوئی اور شیطان لڑکی کو کڑی سے کڑی سازا دی جائے تاکہ عورت ذات کو ایک سبق مل سکے that's all your honor your honor چڑھا صاحب نے مجھے کنفیوسہ کر دیا ہے لگتا ہے یہ ہندی فلمیں کچھ زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کیس ہندی فلموں کی طرح ہے جس میں کئی کہانیاں الجی ہوئی ہیں پچھلی تاریک چڑھا صاحب نے کہا تھا کہ دامنی پاگل ہے اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ دامنی چالاک ہے اتنی چالاک کہ وہ سکیم کر سکتی ہے ساجش کر سکتی ہے پلان کر سکتی ہے میرا خیال سے میلورڈ جو لڑکی پاگل ہے وہ چالاک نہیں ہو سکتی اور اگر وہ اتنی چالاک ہے تو پاگل نہیں ہو سکتی اس لئے میلورڈ میں چاہوں گا کہ چڑھا صاحب کو بھی سرکاری خرچے پر دامنی کی طرح پاگل کھانے بھیج دیا جائے کچھ دینوں کے لیے تاکہ جب یہ ٹھیک ہو کر آئے ہمیں ٹھیک ٹھیک بتائیں کہ دامنی پاگل ہے یا چالاک تاکہ اسی حساب سے میں اپنا ڈیفنس تیار کر سکوں that's all میلورڈ میلورڈ میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ دامنی ایک گری ہوئی گرے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں پلی ہوئی لڑکی کا بلاتکار کرتے ہیں گرے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہسپتال میں بڑی لاچار لڑکی کا خون کرواتے ہیں اس لڑکی کا بلاتکار گپتہ صاحب کے گھر میں نہیں ہوا اور نہ ہی اس کا خون ہوا ہے اس نے آتھمتیا کی ہے اور اس کے لیے میں اپنے گواہ پیش کر چکا ہوں اور میں انہی گواہوں سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا میلورڈ پرمیشن گرنٹیٹ تم گپتہ جی کے یہاں دچ سال سے کام کر رہے ہیں جی سب اس کا مطلب ہے تم ان کے وفادار ہو اماندار ہو تم پر ان کا پورا بھروسہ ہے گاڑیوں کی پوری دیکھوال بھی تم ہی کرتے ہو جیسے ان کی مرمت ان میں پٹرول ڈالوانا سب کچھ تم دیکھتے ہو تو ہولی کے اس دن جب وہ چار لڑکے ارمی کو لے کر گئے تو چڑھا صاحب آپ دھیان دیجئے تو اس دن جب وہ چار لڑکے ارمی کو لے کر گئے تو بہت بریشان ہوئے ہوں گے تمہیں ڈھونڈا ہوگا گاڑی کے لیے چاوی کے لیے نی نی صاحب وہ جیپسی کی گاڑی میرا مطلب جیپسی کی چاوی میرے پاس نہیں ہوتی صاحب تمہیں کیسے معلوم کہ وہ جیپسی میں گئے نی نی صاحب کیا بعد میں میرے کو معلوم پڑ گیا صاحب یعنی کی بلدکار ہوا یہ تمہیں بعد میں معلوم پڑا پوائنٹ ٹو می نوٹڈ می لارڈ ٹھیک ہے مانگیش تم چاہو جی بلڑی فول مانگیش جی چڑھا صاحب آپ مانگیش کو ڈاننا چاہتے ہوں گے ہاں کیا بڑ بڑ کر رہے تھے تو میں نے سوچا کچھ پوچھنا چاہتے ہوں گے نہیں ہاتھ و قدم صاحب ارمی نے اپنے ہاتھ میں خط لے کر گلہ تو نہیں کاٹا ہوگا اور گلہ کاٹنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ میں خط نہیں رکھ سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ خط کسی اور نہیں رکھا چڑھا صاحب آپ کو مہبہ بلڑ کی بھاشا سمجھ میں آتی ہے پھر آپ کو تو ایسے کچھ سنائی نہیں دیتا ملارڈ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ارمی کو لکھنا نہیں آتا تھا اس کے راشن کارڈ پر اس کا سگنیچر نہیں اس کا انگوٹھا ہے اور یہ بات شاید ارمی کے قاتل نہیں جانتے تھے جیسے قدم صاحب اور چڑھا صاحب نہیں جانتے کیوں چڑھا صاحب غلط کہہ رہا ہوں یونر اب میں دامینی کے پتی شکر گپتہ کو بلانے کی اجازت چاہوں گا اجازت ہے موسیقی جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا موسیقی 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 شکر بابو کیا آپ اپنی پتنی سے پیار کرتے ہیں موسیقی 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 جی بات کرتا ہوں میلورڈ شکر بابو اپنی پتنی سے پیار سوری بہت پیار کرتے ہیں یہ میں نے بھی سنا چڑڈا صاحب نے بھی سنا ہم سب نے سنا خیر یہ اور بات ہے کہ یہ مسکرہ کر بھی کہہ سکتے تھے ہاں تو شکر بابو مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی عورت سے پیار کرتے ہیں جو بندی ماغ ہے پاگل ہے ایک ایسی عورت سے پیار کرتے ہیں جو آپ کے ماں باپ کی بیزتی کرتی ہے ایک ایسی عورت سے پیار کرتے ہیں جس نے آپ کے گھر کی سکھ شانتی میں آگ لگا دی اور تو اور وہ آپ سے نہیں آپ کی دولت سے پیار کرتی ہے ایک ایسی عورت جو گپتہ خاندان کی عزت کو سرک پہ کی کیا بات کریں تم جو من میں ہے تم مول دیتے ہو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تو آپ کے کابل وکیل چڈڈا صاحب اور آپ کے گھر والوں نے دامنی پر الزام لگایا بلت کہہ رہا ہوں نہیں نا چھوڑیے میں بھی جانتا ہوں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ہاں تو شکر بابو آپ یہ بتائیے کہ ہولی کے اس دن جب آپ کی پتنیں گھبرائی ہوئی آپ کے پاس آئی اور آپ کو چھت کے اوپر لے گئی جہاں آپ نے عورمی کا بلتکار ہوتا ہوئے دیکھا چڑھا صاحب اب دھیان دیجئے پلیز تب آپ نے کیا کیا احسط نہیں ہے کہ بلتکار ہے یہ جھوٹ کیوں ایسا کچھ نہیں ہوا میں کہہ رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے دامنی پاگل ہے بالکل نہیں چڑھا صاحب آم سوری آپ سے ہی کہہ رہے ہیں دامنی بد دماغ ہے گری ہوئی عورت ہے بکی ہوئی عورت ہے stop this bloody nonsense I am talking sense stop it stop it گووین جی گووین جی یہاں آئیے آئیے یہاں آپ کو میرے پتی سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں وہ میرے لئے گواہی دیں یا نہ دیں ان کی مرضی لیکن مجھ سے اس طرح ان کی بھگوان کے لئے بھری عدالت میں انہیں اس طرح شرمیں دانا کریں انہیں جانے دیجئے آپ آپ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو میں آپ کا غلام ہوں ناؤگر ہوں خرید لیا آپ نے مجھے ارے تم جیسے دھوٹ رکے کی عورت کو میں اپنے بازو میں آنے نہ دوں دیکھو میرے ایک لفظ بھی اور میری پتی سے کہا تو sorry دامنی میلورڈ دیکھا آپ نے جب میں پتی سے کچھ کہتا ہوں تو پتنی کو برا لگتا ہے اور جب میں پتنی سے کچھ کہتا ہوں تو پتنی چلاتا ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ بہت گہرا پیار ہے جو ایسے نازک وقت پر بھی چٹان کی طرح مضبوط ہے بابجود اس کے کی دامنی نے شیکھر کے سگے بھائی پر بلدکار کا عروب لگایا بابجود اس کے کی دامنی شیکھر کے خاندان کو کوٹ میں گھسیڑ لائی پھر بھی شیکھر دامنی کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں کیونکہ وہ تہہ دل سے جانتا ہے کہ دامنی جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے اور اب میں وہی سچ شیکھر بابو کی زبان سے سننا چاہوں گا شیکھر بابو اب میں آپ سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا میں یہ کیس چھوڑ رہا ہوں کیونکہ دامنی کو میری نہیں آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کی پتنی ہے آپ ہی اس کے سب کچھ ہے اس لئے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ان چار اپرادھیوں کو بچانے کے لئے آپ اپنی معصوم پتنی کو سزا دلائیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ کو ملوڑ میری تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ پتی پتنی کے گہرے پیار کی نماش کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں شرمانی چاہیے انہیں کہ ایک عورت کے جھوٹے جذبات کا سہرہ لے رہے ہیں یہ توابا کانو گا دلان توابا کانو گا دلان عرل 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 پیلوڈ سڈنلی میری طبیعت خراب میں کوٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگلی تاریخ کوئی دے دیا سر مسٹر چڈڈا کی طبیعت خراب ہو جانے کے وجہ سے اس کیس کو ملتوی کیا جاتا ہے کیس کی اگلی تاریخ بعد میں مقرر کی جائے گی موسیقی 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 سجائی کی جو مشال وہ ہاتھ میں لیے گھوم رہی ہے اس مشال کو اسی کے خون سے بجھانا ہوگا